ویلکم بیک ناظرین ابھی آپ کی ملاقات ہم نے کروائی ببلی ریسٹورنٹ کے چیف ایگزیکٹیو جناب ببلی صاحب سے ببلی سجی ڈیرہ لہور میں معروف ہے یہاں غریب غربہ آکے مفت کھانا کھاتے ہیں روصہ آتے ہیں عمرہ آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ ایک درویش صفت ریسٹورنٹ ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ٹیمپل روڈ نہیں لاہور نہیں مسکلم لیگ نون کی جان روح روان محمد نواز شیف اور شواز شیف صاحب کے دستراز جب سب بھاگ گئے جب مشرف دور میں سب دور لگا گئے چھپ گئے کمبلوں میں چھپ گئے غاروں میں چھپ گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے تو جو شخص کھڑا رہا جو کھڑے رہے جو ساتھ رہے تنگیاں اٹھائی ان کا نام ہے مہر محمد اقبال آئیے ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے یہ لٹیرے ڈاکو چور جو ڈالر لے کے چلے جا رہے ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں جو جالی دوائیاں دے رہے ہیں جو جالی بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں جو حرام گوشت کھلا رہے ہیں ان کی حکومت ان کے وزیر اعلیٰ خادمی اعلیٰ پنجاب میاں شباز شیف کیا کر رہے ہیں تو آئیے ہم مہر اقبال صاحب کی ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم مہر صاحب مہر صاحب جس طرح تسی لہور دے ٹیمپل روڈ دے پنجابی گجھ دے دے ذرا اچھی بولو آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ٹاک اللہ کا فضل آپ سنائے ٹھیک ٹاک ہے مہر صاحب پہلے میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے دوست ٹیلیوین کو یہاں دعوت دی اور عوام خور پرام میں یہاں ٹیمپل روڈ پہ یہ ایرانک لگائی ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور ہم آپ کی تمام خدمات جو آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے دیں اس کو کبھی نہیں بھول سکتے اور یقیناً میاں محمد نواز شیف شباز شیف اور خصوصاً ملک پرویش صاحب تو آپ کے ویسے بڑے جگری آ رہے ہیں وہ بھی نہیں بھول سکتے آپ یہ ڈاکوں لٹرے چور اچکے جو گندہ گوشت کھلا رہے ہیں جو گدھوں کا گوشت کھلانے پر آگئے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ملک محر صاحب آپ اپنی حکومت میں مسلم لیگ کی حکومت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کمیانہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹیمپل روڈ پر میری دعوت پر آ کر یہاں عوام خور کا یہ انٹریو پروگرام کیا تو باقی جو بات ہے یہ کریپشن، رشوت خوری، ملاوٹ خوری، زخیرہ اندوزی یہ معاشرے میں آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی ہے اور یہ برتا برتا زہر عوام کو زہر کی طرح کھا گیا ہے لیکن میاں شباہ شیع صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں آخری خات تک وہ جا رہے ہیں ہم نے چوروں، لٹیروں اور ڈاکووں کو پکڑنا ہے کوئی شپ سمل کر رہا ہے کوئی ڈالر، پانچ لاکھ ڈالر لے کر جا رہا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ جس دور میں غریبوں کی لڑ جائے کمائی اس دور اس کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی تو وہ بات یہ ہے کہ بھول تو نہیں ہوئی لیکن دن رات وہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مغرمچوں پر یہ ڈاکٹر آسم جیسے مغرمچ ان پر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے اور ان قریب ان کا آپ انجام بھی دیکھیں گے اور دہشتگردی کے بعد سے آپ دیکھ لیں کتنے دہشتگردوں نے اس ملک کو بیرہ غرق کرنے کی کوشش کی ہے اس ملک کی جرو میں کوکلے کر دی ہیں یہ دیکھیں پاچہ ہار یونیورسٹری میں کیا ہوا نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا گیا یہ آرمی پبلک سکول میں ایک معصوم بچے معصوم بچے جو کہ اپنی ماں کو صبح سے سکول جا رہے تھے کوئی ماں ناشتہ کرا رہی تھی کوئی کہہ رہی تھی بیٹا آج جلدی آجا آئے میں نے تمہارے پاپا کے ساتھ جانا ہے کوئی ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری کمیز ٹھیک نہیں ہے وہ ماں وہ آج جب کھانے کی ٹیبر پر بیٹھتی ہیں تو وہ رو پارتی ہیں کہ ان جالموں نے اتنا برا سلوک کیا ان دہشت کردوں نے اتنا برا سلوک کیا ان کو سولی پر سریعام لٹکا دیا جائے گا محر صاحب لیکن آپ کے آنسو ان بوڑی ماں کے آنسو جن کے بچے شہید کیے ہیں یہ جو عوام خور ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور ہماری توقع ہے کہ اسی دور میں ان کا ستیاناس ہو جائے گا یہ زندہ درگور ہو جائیں گے ان کے والدین تڑپیں گے ان کی لاشوں کے اوپر کتے اور گدیں نوچیں گی ان کو اور انشاءاللہ آپ جیسے جو دلیر بہادر نڈر لوگ ہیں وہ ساتھ رہیں گے ہمارے آرمی چیف ہماری فورسز ہمارے تمام حکمران خدا کرے خدا کرے یہ ڈٹ جائیں اور یہ جو عوام خور ہیں ان کو ان کے چیترے اڑا دیں انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ اس آپریشن کو اس آپریشن کو رکوانے کے لیے کیا تکالیف ہو رہی کیا مصیبتیں آ گئی ہیں کہ یہ آپریشن کو جاری نہیں ڈکھنے دے رہے ڈاکوں لٹیرو عوام خور کو گرفت میں لانے کے لیے اس آپریشن میں کیا مشکلات آ رہی ہیں اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے سب سے پہلے جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے ایک صوبہ سندھ سے ہے جہاں ہاں پر رینجر کے اختیارات کے پھڑا ڈال دیا گیا ہے رینجر ایک اس قوم کی حفاظت کا ادارہ ہے وہ جب کسی مغربہ پر حال ڈارتا ہے تو یہ حکومت کہہ دیتی ہے نہیں جی ڈی سی سے اجازت لیں چیف سیکرٹی سے اجازت کے بغیر رینجر کے اختیارات نہیں ہیں فلانا نہیں یہ پھر کیسے ختم ہوگی یہ دیتی یعنی کمال بات ہے کہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے بڑے ڈاکو سے اجازت لی جائے ایسے ہی ہے کہنا تو ایسے ہی جائیے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے لیکن قومی اسمبلی میں میاں نواشی صاحب ان کی صلاحیتوں کا ہم پوری زندگی اور یہ قوم احسان نہیں پھولے گی کہ انہیں ڈیکٹ لی قومی اسمبلی سے رینجر کو اختیارات منتقل کر دیئے اور اس کے بعد ان کو یہ اختیارات واپس کرنے پرے تو بات یہ ہے کہ ضرب عظم میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہمارے مفاد ہیں ہمارا اپنا مفاد ہے اس فلانے کو ڈاکو کو چھوڑ دو چھوڑ دو لٹیروں کو آگے کر دو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن جنر رائی شریف وہ بالکل تو صحیح جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے وہ وقت قریب ہے جب یہ ایک دہشے گھر بھی پاکستان کی ساتھ زمین پر نہیں ہوگا میں سب یہ بتائیے یہ ہیر کٹنگ تو سونا تھا یہ کئی چیزیں کٹنگ سنی تھی یہ سندھ میں چائنہ کٹنگ کہاں سے آگئے یہ چائنہ کٹنگ اس لیے آئی ہے کہ وہاں کے وہاں کو شعور نہیں ہے ان کو جب یہ مطارف کرایا گیا تو انہوں نے اس کو آگے سے آگے آگے مطلق کر دیا ان بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکاری زمینوں کی کٹنگ کر دی گئی ان کا بیڑا گھرک کر دیا گیا اور بڑے بڑے مگر بچوں کو جو کروڑوں روپے کی زمین تھی کوڑیوں میں دے دی گئی حکومتیں مسلم لیگ نون کی حکومت کیا کرے گی عوام خوروں کا آخری بتائیے کیا حل کرنے جا رہے ہیں آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آگے وقت آئے گا جیسے اقدامات میاں صاحب کر رہے ہیں میاں شباشی صاحب حمزہ شباشی صاحب تو آپ کو رزلٹ انکریب مل جائے گا انشاءاللہ اسی سال میں ملے گا کہ یہ بڑے بڑے مغرم اچھا ہے یہ بڑے بڑے زمیدار یہ لٹیرے یہ سرمایہ دار ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی سٹین کی بان چکی ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اور اسی حکومت میں ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ٹیمپل روڈ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنمہ اور جناب مہر محمد اقبال صاحب جو بڑے ہی بڑے جگری ساتھی ہیں ملک پرویش صاحب کے اور ماجر زہور صاحب کی یہ ٹیم ہے خدا کرے خوروں کا قلعہ کما کرنے میں کامیاب رہے ہیں ہمارے ساتھ لیے گا ہم تھوڑی دیر کے بعد اور لوگوں سے ملوائیں گے جو عوام خوروں کا پیچھا کر رہے ہیں شکریہ